ہلو گائز ویلکم ٹو مائن نیو ولوگ بھائی آج ہماری کارڈی میں ہوگئی ہے کچھ دکت میری کارڈی کا جو ایسی ہے ریئر ایسی جو تیکسی میں الگ کمپنیس ہوتا وہ تو کولنگ کر رہا ہے اور آگے کے بھی سائیڈ کے وینٹ آپ کو دکھاتا ہوں ایک مٹر کو جیسے میرا ایسی آن ایس ٹائم دیکھئے یہ جو یہ والا وینٹ ہے ان دونوں سے کولنگ آ رہی ہے اس سے گرمی آ رہی ہے اس والے سے بھی آدھا ایسی کام کر رہا ہے آدھا نہیں کر رہا اب چلتے ہیں ایسی والے کے پاس اور دکھاتے ہیں اسے میرے کے حالتے جو میرا سکسنس کہتا ہے اس کی اس طرف کی کولنگ کوئی لیک ہوئی ہے تب ہی وہ اس طرف کولنگ نہیں ہو رہی اس طرف کی صحیح چل دی ہے تلی یہاں سے کولنگ آ رہی ہے تو چلتے ہیں ایسی والے کے پاس پھر آپ کو بتاتے ہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ چیک کر رہے تھے یہ بولنے گیس نہیں ہے بلکل بھی اب چیک کریں گے لیکیج چیران ہو گیا ہماری گاڑی کا دیکھئے دیکھو ہے تو دیکھو کیا بھی ماری لگی ہے اس میں اور کیا ہے یہ اب اس میں ڈال جائے گی لیکن چیک کرنے کے لیے ہوا پھر لیکن چیک کریں جائے گی ہے یہ ڈال جائے گی لیکن چیک کریں یہ چلی ہے کمپریسر ہے اب اس میں ایر جا رہی ہے یہ پریسر ڈال کے چھوڑ دیا ہے اب اگر یہ کم ہوتا ہے ہم جو ہے وہ میں لیکن جائے نہیں ہوتا تو ہمارے من کا वہیا میں ہماری من کا ویہام ہے ہاں ہمارے من کا ویہام ہے ہمارے من کا ویہام ہے ہمارے من کا ویہام آدھا گھنٹ سا ہو گیا بھی تک پریسرہ ڈاؤن تو ہوا نہیں ہے اس کا اب دیکھو آگے ہو جائے تو نقص تو جب ہی پکڑا جائے گا کوولنگ کوئل لیے کہ اس کی کوئلنگ کوئل کے لیے ہمیں ڈیس بورڈ کھل رہا پورا دونوں بھائی لگے پڑے ہیں یہاں ہوتی ہے کہ کوئلنگ کوئل سامنے دیکھرین محقای دن ر nghĩ بھی ٹھیکر شای تو ٹھیکر ہی ripی ٹھیکرش ٹھیکر شکریہ ٹھیکرل ٹھیکر ٹھیکر موسیقی 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 ہمیں والے کا بائپ نکلے گا پیرک نکلے گی کولین بہت تام تو مڈھا ہمارا بھائی پیچھوں کی کمیتا نہیں ملی ایسے اچھے اچھا ہے اتنے ہیں کہ مان لو کہ ہم نے پاس یاڑی اچھا یہ سنے پیچھ ہے اس میں اس سے میں نے پیچھے کا سسپینشن کے کوئلوائٹ دل ہوئی تھی نا وہ بولا آگے کا سسپینشن نہیں ہو تو اس میں پیچھے ہوتا اس میں بہت تام تو مادا ہے اس میں دو تین گھنٹے ہو گا یہ کھلتے کھلتے سے کولنگ کوئل ابھی تک نہیں ہے یہ بھی تک اندر ہی ہے وہیں لگے پڑے ہیں دنو بھائی اب نکلیے جا کے کولنگ کوئل باکس ہے یہ پورا کولنگ کوئل باکس ہے یہ پورا کولنگ کوئل باکس ہے اب نکلا گیا بہر چوکچے کو گاڑی کیا لکھ کچھ بچائے اس میں نہیں آگے تو بھائی اکسیوی پکڑنے میں چھے بار سوچنگے ہیں انہوں نے ہی ہے کتنا ہے نٹولٹ ڈیٹھ سوڈ پر دو بولٹ کولتی ہوں گے تمہنے ڈیٹھ سوڈ پر سوڈ پر کھلوے ہیں زیادہ ہماری کوئل تاج کور بھائی کوئل کی سکل دیکھ کے کیسا لگ رہا ہماری کوئل کی سکل دیکھ کے کیسا لگ رہا ہے یہ نئی کوئل ہے کونسی کمپنی کی اپورٹیڈ ہے ہننن ہننن یہاں پہ کھانا یہاں لکھا ہوا یہ نئی کوئل ہے اور پرانے کھائیں یہ پرانی ہے یہ پرانی کی حالات ہے یہ اب ڈیکس بوٹ کے دوبارہ بندہ ہی چل رہی ہے پر سے تو بیٹھا دیا ہے انہوں نے موسیقی 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 اس میں پھلو کم میں تون لگ ہنے زیادہ دن لگ گیا ہے کھل لے باندھنے میں ہم گئے بین سے ایک دن کا کام مغت لے کا ہٹی گاری مجھے تین تبین سے شکارڈ ہو گا تھا اور ہم چھ ساتے کام لے کرکا دے رہے ہیں کم پھلو سروائلڈا لے گا پہلے تم سروائلڈا لے گا پھلو یہ ہے کم پھلو سروائلڈا لے گا پھلو مجھے ختم رہا تھا رہا اب یہ میں گیش ڈل رہی ہے کتنی گیش آیاتی ہے ایک سو میس پرس آرہا اس میں آیاتی ہوگی 800 گرام گیش آپ دوسری بوتن ڈالے گی یہ ہے یہاں کا بورٹر نمبر میور بیار فیش ٹو ویرمانی ہسپیٹل کے سامنے اب یہ کنڈینٹر ساف ہو رہا کیمیکل تھے یہ ہے سکوئل کا کیمیکل یہ جہاں جو نکل رہے ہیں یہ سب گندگی بھار آ دیا کنڈینٹر کو ہاں جو کتنا آنٹر ہے کنڈینٹر میں اور ریڈیٹر میں وہ کتنا گندہ ہے جہاں مارا ہے کہ ہمیکل وہاں چبکی ہے جہاں نہیں مارا وہ کتنا گندہ ہے اسے کے ساتھ ویڈیوز ہم اپس کرتے ہیں اور ہمارا ایسی بہت اچھا چل رہا ہے اور انجن میں بھی کوئی لائٹ نہیں آ رہی بہت تیل کم ہے اور سب چیزوں کے لائٹ نہیں یہاں ایک چیز ہو رہا ہے الائنمنٹ آؤٹ تھا ہو گیا کچھ شٹیننگ کھولا تھا تو ابھی الائنمنٹ والے کے پاس جاؤں گا باقی ایسی بہت بڑیا کام کر رہا ہے ویسے بھی کوئی لائٹ شو نہیں ہو رہی جاتے سینسر وغیرہ انہوں نے پورا کھولا تھا سب چیز پروپرلی ورک کر رہی ہے یہ بھی لائٹ وغیرہ جلتی ہے اس کی سب چیز لوگ آئیز اب بات کرتے ہیں اس کی کوسٹنگ کی مجھے آٹھ چار رو پہ چار جس لگے جس میں سے 3600 رو پہ کی میری کوئلنگ کوئل تھی 300 رو پہ ایسی کا فیلٹر تھا چار جار رو پہ لے بڑھتی کیونکہ کام بھی بہت تھا بھائی وہ لگے ہی رہے چار چار پھانچ گھنٹے کھولنے باندرے میں تو آٹھ چار رو پہ ٹوٹل لگے باقی جب انہوں نے سٹیرنگ کھولا تو سٹیرنگ کا الائیمنٹ آؤٹ ہو گیا تھا میرا ترشہ چل لہ تھا وہ تو اب میں نے 300 رو پہ کھولایا سٹیرنگ صحیح ہو گیا میرا باقی ایسی فس کلہ کام کر رہا ہے اور کچھ فیچر میں گڑ بڑ ہوتی ہے ہفتے پندہ دل میں تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ہر تم سبسکرائب نہیں کرتے آرہے سے نکل جاتے ہوں لائک شیئر اینڈ سبسکرائب